بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام پاکستان میں جو قانون کی تعلیم ہے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور الل بی جو ہے وہ پہلے دو سال کا تھا پھر تین سال کا ہوا اب اسے پانچ سال کا کر لیا گیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں قانون کی تعلیم کا میار مسلسل گر رہا تھا لوگ نوکری کے دوران پرائیوٹ جاب کرتے ہوئے لاو کر لیتے تھے اور بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد یا نوکری چھوڑ کر یا پرائیوٹ نوکری کے ساتھ سبناو بھی کرتے تھے تو جو اس ملک کی اشرافیہ ہے اس نے سوچا کہ اس طرح تو ہر ماجا گاما جو ہے وہ اس پروفیشن میں آ رہا ہے بلکہ یہاں تک لاہور ہائی کوڑ کے ایک جائز سب نے کہا کہ جو دوبی مرسی ہے وہ وکیل بن گئے آج کل کے دور میں یہ اس ملک کے حالات ہیں جس ملک کا آئین تمام پاکستانیوں کو جو ہے وہ یقصہ ہے جو ہے وہ ان کے رائٹ کی بات کرتا ہے جہاں پہ قرآن سپریم لاو ہے برحال یہ ایک الہدہ بحث ہے کہ اشرافیہ چاہتی کیا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ مین سٹریم میں داخل نہ ہو سکے تو اشرافیہ کے نزدیک یہ قانون کی تعلیم زوال پذیر تھی اس لیے اس کو پہلے تین سال کا کیا پھر پانچ سال کا کیا پھر پرائیوٹ کالوجز کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلس لگائے ان کی سیٹیں پرائیوٹ کالوجز کی کم کرتی پھر شام کے وقت جو پرائیوٹ کالوجز میں اللہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشرافیہ نے پرائیوٹ یونیورسٹیز کی بھرمار کر دیا پاکستان میں جہاں پہ اللہ بھی بھی ہو رہا ہے ایم بی بی ایس بھی ہو رہا ہے بی ڈی ایس بھی ہو رہا ہے اور میڈیکل ایجوکیشن کے نام پہ اتنے ایک ڈپلومیں ڈگرییاں شروع کر دی گئی ہیں کہ پرائیوٹ ادارے خوب لوٹ مار کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں یہ اشرافیہ خود ہی اس میں ہے انہی ایم اینے انہی ایم پی ایس انہی سابق جرنیلوں اور انہی سرمایہ داروں وڈیروں جا گیرداروں کے جو ہیں وہ ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی یہ ادارے ہیں انہوں نے اپنے یونیورسٹیز کے چارٹر لے لی ہیں اور اپنی مانمانیاں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ یونیورسٹیز تقریباً پنجاب میں ہر ڈسٹک میں گورنمنٹ کے یونیورسٹی پبلک سیکٹر یونیورسٹی بن چکی ہے لیکن ان یونیورسٹیز میں جو بچیوں کے ساتھ سکینڈل آ رہے ہیں اور جس طرح وہ ہو رہے ہیں اس سے بچیاں خوف زدہ ہو گئی ہیں والدین خوف زدہ ہو گئی ہیں الٹی میٹلی وہ گورنمنٹ اداروں کو چھوڑ کر پرائیوٹ سیکٹر کے پر جائیں گے یہ تو ایک علمیہ تھا جو میں نے آپ کی صدمت میں بتایا اب آتے ہیں ہم اپنے آج کی اصل ٹاپک طرف اللبی پانچ سالہ پروگرام اللبی پانچ سالہ پروگرام انٹرمیڈیٹ کے بعد ہے پہلے گریجویشن کے بعد دو سال کا ہوتا تھا ایفیل اسے کہتے تھے اور اللبی کہتے تھے پھر اس کو تین سال کا کر دیا گیا گریجویشن کے بعد اب اس کو انٹرمیڈیٹ کے بعد پانچ سال کا کر دیا گیا ویسے تو یہ پروگرام بہت اچھا ہے کہ آپ انٹر کے بعد ہی جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ نے لاغ کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پھر گریجویشن کریں پھر تین سال کا لاغ کریں تو دو سال جو گریجویشن والے ہیں وہ بھی اسی میں زم کر دیں گے تاکہ اس میں بڑے اچھے سبجیکٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوز کرائے گئے ہیں فلسفی آف لاغ ہے لیگل سسٹم ہے سوشیالوجی ہے پلیٹیکل سائنس ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامک سٹڈیز ہے اسلامک فلسفی آف لاغ ہے یعنی یہ وہ بیسک سبجیکٹ ہیں جو اس کے اندر انٹروڈیوز کروا دیئے ہیں باقی جو آلیڈی جو تھے سیول پروسیجر کورڈ ہے کرمنل ہے پی پی سی ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی ہے جو آہ اسی طرح آہ مختلف قسم کے جو کورین ہے وہ تو آلیڈی تھے ہی تھے نا جو لاؤ اس میں پڑھایا جاتا تھا لیکن اس میں ان بچوں کو جو انٹرمیڈیوز کے بعد آ رہے ہیں ان کو فلسفی آف لاغ لیگل سسٹم سوشیالوجی پلیٹیکل سائنس جسے ہم سوکس کہتے ہیں یہ بیسکلی میں آپ کو بات بتاؤں ہسٹری جوگرافیہ سوشل سٹیڈی یہ سارا مکسر جو ہے نا اسی آپ لاو کہہ سکتے ہیں اسے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑا آسان ہے اب ایل ایل بی پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری پارٹ فور اور پارٹ فائیو یہ شروع ہیں ان میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں اور لاو کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں جوب مل سکتی ہے حتیٰ کہ آرمی میں بھی جوب ہے اس کی ہسپیٹل میں بھی جوب ہے بینک میں بھی جوب اگر آپ اپنی پریکٹس نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو جوب مل جائے گی پھر گورنمنٹ آپ ہر ادارے میں پراسیکیوٹرز گورنمنٹ نے رکھے ہوتے ہیں ان کے کیسز کو دیکھنے کے لیے وہاں جوب مل سکتی ہے لٹ آف جوب اب جس طرح سے انہوں نے لیگل ایڈوکیشن کو مشکل بنا دیا ہے اس سے یہ بہت مہنگی بھی ہو گئی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان بار کونسل نے جس طرح یہ پوبندیاں لگائی تھی کالوجس کے اوپر کہ آپ نے کم لوگوں کو لاؤ کرانا ہے اور یہ سٹنڈرڈ ہونا ہے سارا اور ایٹینڈرز ہونی ہے اور ایگزیمنیشن سسٹم بہتر کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ فی کے حوالے سے بھی لگا جاتی اب فی اتنی ہے پرائیوٹ یونیورسٹیز پانچ سلہ اللہ بی کا دیکھ نے بارہ بارہ بیس بیس لاکھ رپیہ پندرہ بندرہ لاکھ رپیہ لے رہے ہیں پرائیوٹ ادارے جو ایفیلیٹڈ ہے یونیورسٹیز سے وہ بھی ڈھائیڈے تین تین لاکھ چار چار لاکھ رپیہ سلہ نہ لے رہے ہیں اب مجھے اب بتائیں کیا کلرک کا بچہ لاکھ کر سکتا ہے جس کی ترہا چالیس پچاس ہزار ہے کیا کسی مزدور جو بیس پچیس ہزار پہ کماتا ہے وہ اپنے بچے کو لاکھ روا سکتا ہے تو گویا کہ یہ کوشش تھی کہ اشرافیہ جو ہے نا اشرافیہ کا یہ سوچ تھی کہ اس میں عام آدمی نہ آئے یہ پروفیشن آف لارز اس کو کہتے ہیں نوابوں کا پیش ہے تو اس میں نواب ہی ہیں اب جو بندہ بیس لاک پچیس لاکھ لگا بچے کو پڑھائے گا اور اس کے بعد وہ لاکھ کر کے اس پہ جائے گا تو برحال یہ ایک سوشل علمیہ بھی تھا حالانکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو لاکھ کی ڈگری ہے وہ کرنے کے بعد پریکٹس سے سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے دالتوں میں کیسز کو یہ پریکٹس ہے جو آپ نے پڑا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے فائدہ بن ضرور ہے اس نے آپ کی گرومنگ ضرور کرنی ہے لیکن جب آپ پریکٹس کریں گے کوٹ میں جائیں گے انٹرنشپ کریں گے تو پھر آپ کو پتا جلے گا کہ قانون کی عملداری کس طرح کروانی ہے کس طرح کیسز لڑتے ہیں لیکن برحال الیل بی فائی ویرز پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس فورم سے یہ واز اٹھاتے رہیں گے کہ پرائیویٹ اداروں کو خاص طور پر پرائیویٹ یونیورسٹیز کو خاص طور پر حکومت جو ہے یہ آرڈر کرے کہ ان کی فی جو ہے کم کی جائے کیونکہ فی بہت زیادہ ہے اور عام آدمی اب اس کی طرف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ بہت بڑا علمیہ ہے رائٹ جو ہے ہر آدمی کو معاشرے کے ہر آدمی کو معاشرے کے ہر طبقے کو اس کو اس کو رائٹ ملنا چاہیے رائٹ لیکن اب امیر آدمی تو داخلہ لے لے گا غریب آدمی مجھے بتائیں آپ کیسے داخلہ لے گا چند سیٹیں گورنمنٹ اداروں میں ہوتی ہیں سو سیٹ ڈیر سو سیٹ اس میں اگر فی کم ہے باقی جو دوسرے داروں میں اب میرٹ پہ جب اب اتنی ساری پاپولیشن ہے پچیس کروڑ کا ملک ہے اور وہاں پر آپ سارا پچیس کروڑ پر جہاں ایڈمیشن لینے لاؤ میں آجے کراچی ایڈمیشن میں آجے کسی بھی ایڈمیشن گورنمنٹ میں چلا جائے تو پھر آپ دیکھیں میرٹ کتنا ہی ہو جاتا ہے تو جو ہمارا یہاں پہ سسٹم ہے ایڈمیشن سسٹم ہے تو یہ بھی مارے سامنے ہیں برحال آپ ایل ایل بی میں داخلہ لیں مینت سے پڑھیں بہت پروفیشنل ڈگری ہے بڑی اچھی ڈگری ہے اس سے آپ کی اپنی شخصیت بہت زبردست ہو جائے گی آپ کی گرومنگ بہت اچھی ہو جائے گی آپ کو معاشرے میں رہنے کا جو ہے وہ دھنگ مل جائے گا آپ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں گے آپ عوام کے دکھ درد کو سمجھ سکیں گے تو اگر آپ کو کوئی کوئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے یا ویٹس ایپ میرا میسج آپ کو ویٹس ایپ نظر آ رہا ہوگا سپیم پیس پر وائس میسج کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ